شنگھائی داون تنظیم پاکستان نو جون دو ہزار سترہ کو بازافتہ طور پر شنگھائی تعاون تنظیم کا میبر بنا جو ایسیو کی مستقبل کی ترقی کی رفتار اور شراکت میں اضافے کا باعث بنا پاکستان کے ایسیو میں شامل ہونے کے بعد ایک طرف کو سیکیورٹی تعاون کے لیے ایک وسیع تر جگہ مہیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ پورے خطے کی بہترین تجارت کے لیے آسان حالات پرہم کرتا ہے پاکستان ایسیو کے رکن ممالک کے ساتھ اپنے سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنا سکتا ہے جبکہ دیگر ایسیو کے رکن ممالک پاکستان کو مزید سیاسی استحکام اور انصداد دہشتگردی کا تجاربہ فراہم کر سکتے ہیں پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کو ایک قدرتی رب فراہم کرتا ہے جو مرکز یوریشیا کو بحیرہ عرب اور جنوبی ایشیا کے ساتھ جوڑتا ہے پاکستان نہ صرف وستی ایشیا سے بحرہن تک تیل اور گیس کے وسائل اور اجناس کی تجارت کے لیے سب سے آسان چینل ہے بلکہ مشریقی ایشیا، وستی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے مابین باہمی رابطے کے لیے اہم بریازمی ٹریفک بھی سمجھا جاتا ہے بلکہ مشریقی ایشیا میں پاکستان اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک آلہ سنت کے فروغ کے لیے لازم و ملزوم ہیں گوادر پورٹ کی تکمیل سے ایسیوں کے سمندر سے دور رکن ممالک کے لیے ایک آسان سہولت میسر آسکے گی مستقبل میں رتت کے تعاون کے معاملے میں پاکستان کو مشرق میں جاپان اور جنوبی کوریا، شمال میں منگولیا اور روس اور جنوب میں آسیان سے منسلک کیا جا سکتا ہے یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ زیادہ گہرہ تعاون کر سکتا ہے اچھارہ جنوری دو ہزار اکیس کو پاکستان چائنہ سنٹر کو بازاپتہ طور پر چائنہ ایسی او کی بینالکوامی سرمایہ کاری اور تجارتی نمائش ایسی او ڈیمانسٹریشن زون کا جاؤ چھنگتاو شہر میں افتتا کیا گیا جس کا مقصد ایسی او تجارتی زون سے پورا فائدہ اٹھانا ہے پاکستان اور چین کے ماہ بین سنٹی تعاون کو فروغ دینا دو طرفہ تجارتی کورٹے میں توسیح کرنا اور باہمی سرمایہ کاری کو وسط دینا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستان کے لیے سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور باصلہیت افراد کو اکٹھا کرنا ہائی تیک سنتوں کو فروغ دینا چین اور پاکستان کے ماہ بین تعلیم، سکافت اور کھیلوں میں عوامی تباگلوں کو مزید بڑھانا ہے چین اور پاکستان کے ماہ بین سفاقی تعلقات کے قیام کی ستر وی سالگیرہ منانے کے لیے شنگائی تعاون تنظیم کا تجرباتی زون مختلف سرگرمیاں منطق کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اب ہم لائیٹ شوٹ، فلم بیک، فوڈ فیسٹیولز کے ساتھ ساتھ کچھ آن لائن سیمینار اور نوجوانوں کے ماہ بین سبادنوں کو فروغ دینے والی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درامت کر رہے ہیں کھیلوں کے حوالے سے بات کریں تو جب پاکستانی سفیر موین الحق پچھلی بار چینی شہد چھنگتاؤ گئے تھے تو انہوں نے دو اپدائی سکولوں کو کرکٹ کی خصوصیات کے حامل سکولوں کی حیثیت سے نوازا تھا ہم کوچش کی خدمات حاصل کرتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، کسیس کو دوبارہ تیار کرتے ہیں جبکہ چھنگتاؤں میں سکولوں اور محکمہ تعلیم کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ طلبہ کی کرکٹ میں دلچسپی پیدا کریں جب یہ ایک خاص فیمانے پر ترقی کرے گا، اگر حالات ساتھ گار ہوئے تو ہم چین اور پاکستان کے نوجوانوں کے ماہ بین کچھ دوستانہ میچوں کا احتمام کریں گے ہم فیلحال اس طرح کے منصوبے کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی بامانی کھیل ہے، اس میں ابھی بچوں کی صلاحیتیں اچھی نہیں ہیں لیکن جب یہ اسے مشغلے کے طور پر اپنائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی تقنیقی صلاحیتوں میں مزید بہتری آئے گی اور پھر ان کے جوان دلوں میں چین پاکستان دوستی کا بیج بودیا جائے گا سینٹر کے قیام کا ایک مقصد یہ ہے کہ عوامی رابطوں کو یعنی کہ عام عوام جو ہے وہ اپنے ذرمیان تعلقات کو بتر بنا سکیں اسی سینٹر کے توسط سے ہم کھیلوں کو فروغ دیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چائنہ میں بہت سی خوبصورت پر چیہتی مقامات ہیں پاکستان میں بہت سی خوبصورت سیاحتی مقامات ہیں تو اس سینٹر کے ہی توسط سے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بات کی جا رہی ہے اور سب سے بڑا فائدہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سینٹر کی وجہ سے پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا اس وقت کوبیڈ نائنٹین کے بعد کی کاروباری حالات بالخصوص پاکستان کی معاشی حالات بہت زیادہ سفر کر رہے تھے لیکن اس سینٹر کی وجہ سے ایک امیر کی کیرہ نظر آئی ہے کہ پاکستان کے اندر چینی سرمایہ کاری آئے گی اور اس سینٹر اس کو فسیلیٹیٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں سینٹر کی وجہ سے پاکستان میں چینی سرمایہ کاری آئے گا